لیکن بورا ہو قبر پرستوں کا جن کو کتہ بننے کے اتنے شوق ان کے سر پہ سوار ہیں وہ سمجھتے ہیں فضیلت ہے ہی اس بات میں کہ میں فلاں کا کتہ میں فلاں کا کتہ میں فلاں کا کتہ کہتے ہیں ایک بابا جی نے اپنے بیٹے کو بھیجا مدینہ میں وہاں جاؤ وہاں کے کتوں کو مارنا نہ تمہیں نہیں پتا وہ بداہر کتے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ وقت کے اولیاء ہوتے ہیں جو وہاں کتوں کی شکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو بچ کے رہنا کسی کتے کی توہین نہ کرنا یہ گیا بیچارہ مدینہ جہاں کھانا کھانے لگتا ہے کتہ ساتھ لگ جاتا اس نے بڑا بچ بچا کے کھانے کی کوشش کی لیکن انہوں مگرو نہ لتھا تنگ آ گیا یہ بھی اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کی کمر پہ مارا وہ چیختا با روتا با چلا گیا جب یہ واپس آیا تو بابا جی نے پوچھا ہاں بیٹا کیسا رہا بہت اچھا مدینہ میں کسی کتے کو تنگ تو نہیں کیا صحیح صحیح بتانا کہا جی کسی کو نہیں کیا سب کا عدب کرتا رہا لیکن بس ایک ایسے پیچھے پڑ گیا تھا کہ میں جہاں روٹی کھانے کے لیے بیٹھتا وہ میرے پاس آگے بیٹھ جاتا مجھے بڑی کراہت ہوئی مجبوراً میں نے اسے ایک ڈنڈا مارا تو اببا جی نے کمر سے کپڑا اٹھا گا پتر وہ ایک میری کانڈ دے بجے وہ میں ہی تھا وہاں پر جو شکل میں آیا بچہ اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت ابو علی شاہ قلندر ان کا ایک ناؤ تھا حضرت حج پہ جا رہا ہوں نصیحت سمائی کہا حج پہ جاؤ مکمل کرنا طریقے سے آرام سے پھر مشجد نظری جانا مدینہ شریف جانا حاضری دینا اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا چاہے وہاں کا خطہ ہی کیوں نہ ہو کسی نہیں کی اگر کھٹے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ زائے ہو جائے گا سب کچھ زائے ہو جائے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بیرال رو گیا حج کیا جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی اس کو دھکا لگا کھٹے پہ جا کر گر گیا کھٹے کو چھوٹ لگی پیرو مرشید کی بات یاد آئی تو فرنل کھٹا پھاڑا پٹی کو پٹی کیا مرہم پٹی کر کے مدینہ کے کتے کو ایک مدینہ کے کتے کو چھوٹ لگ گئی حضرت میری وجہ سے چھوٹ لگ گئی حضرت نے مو پھیرا پٹی لگالی کہا وہ تکلیف تھا سارا قصہ بتایا پھر حضرت سے کہا ہجھوٹ لیکن ایک غلطی ہو گئی میری وجہ سے مدینہ کے کتے کو ایک مدینہ کے کتے کو چھوٹ لگ گئی حضرت میری وجہ سے چھوٹ لگ گئی حضرت نے مو پھیرا پٹی لگالی اسے محبت سمجھتے ہیں حالانکہ یہ محبت نہیں ہے یہ پاگلپن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی وہ کائنات کا کوئی اور فرد کر سکتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے کبھی اس طرح کا جملہ نہیں کہا ایک پیر صاحب کو ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے رکھنا کہ فضیلت والے معاملے سے منع کیا اس یہودی اور مسلمان کے جھگڑے میں لیکن یہ ایک پیر کہتا ہے موسیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ موسیٰ بے شک کلیم اللہ ہیں ان کی یہ شان ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں لیکن موسیٰ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درکے کتے ہیں مسجد اکسائی پہنچے سرکار تو موسیٰ پہلے ہی میں کلیر مسئلہ تانکی تھا کہ کل کوئی بابی ملائے ناکے موسیٰ دی سپیر زیادہ سی نا موسیٰ دی سپیر زیادہ سی موسیٰ نبی مگر سرکار نے دادا کتا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ یہ جاہلوں کا ٹولہ اور جاہل ان کے امام اور ان کے پیر جن کو شرم نہیں آتی کہ ہم انبیاء کی توہین کرتے ہیں اولیاء کی توہین کرتے ہیں وہ چیز دین بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا ذکر نہ اللہ کے کلام میں ہے نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے کتاب و سنت کو سمجھنے والی سب سے افضل جماعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت اور آپ کے اصحاب ہیں یہ چیز نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ اہلِ بیت سے ثابت ہے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور جزا اور سزا پر یقین رکھنا ایمانیات میں بہت اہم جزو ہے جو اس کا انکار کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ مالک کا انکار کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ناؤسو چوہتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں غور کیجئے مالک فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اسے لائق نہیں ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِكُ اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے جھٹلایا یوں کہ اس نے یوں کہا لَمْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَعَنِي اللہ مجھے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا جیسے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ نہیں اٹھائے گا یہ جھٹلانا ہے مالی کا فیصلہ ہے مرنے کے بعد انسانوں تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور تم نے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلِيَّ مِنْ عِعَادَتِي میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ کن کہتا ہے ہو جا کا حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اور گالی دینے کا معنی کیا ہے یہ میری اولاد مقرر کرتا ہے فلا جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعال اللہ عمّا يقولون اور مالک فرماتا ہے میں نے کسی کو نہیں جنا نہ میری کوئی بیوی ہے نہ میری کوئی اولاد ہے میں نے کسی کو نہیں جنا اللہ کا بیٹا بنانا کسی کو اللہ کا جز بنانا کھلا کفر ہے محبت کی چادر کے اندر یہ کفر بھی رج کے ہو رہا ہے چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دیوچ پیر فریدن باتن دیوچ اللہ چاچڑوانگ مدینہ ڈسے جو مدینہ تمہیں پسند ہے مدینہ رسول پیارے نبی کا پیارا شہر کبر پرس کہتے ہیں ہمیں چاچڑا ہمارا جو پیر کا گاؤں چاچڑا ہے پنجاب کا وہ اتنا ہی پیارا ہے جتنا تمہیں مدینہ پیارا ہے کوٹ مٹھن بیت اللہ بڑے پیر صاحب کا جو ڈیرہ ہے نا کوٹ مٹھن میں فرید صاحب کا وہ تمہیں جتنا بیت اللہ عزیز ہے ہمیں کوٹ مٹھن پیارا لگتا ہے چاچڑوانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ وہاں جاؤ گے وہاں جاؤ گے بظاہر تمہیں بابا فرید نظر آئے گا حقیقت میں وہ بابا فرید نہیں ہوگا بابا فرید کی شکل میں اللہ ہوگا عیسائی کہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے تو سارے مسلمان کہتے ہیں عیسائی کافر شک ہے عیسائیوں کے کفار ہونے میں کافر ہیں کیوں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور جو اپنے پیر کو کہے ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی میرا پیر بس اوپر اوپر سے پیر ہے اندر اندر سے بندہ وجودِ ظاہری سے پہلے خدا تھا بندہ ہی خداِ ظاہر ہے اور اس طرح کا کفر صوفیاء کی کتابوں میں بڑا پڑا ہے وہ پیر بداہر پیر ہے حقیقت میں وہی اللہ کا روپ ہے لوگ کی ارشیاں اتے لب دینے رب بوری والدے او لے آ بیٹھا چھیڑنا مقصود نہیں تنز کرنا مقصود نہیں کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں آخرت کی سختییں یاد کروانا مقصود ہے نیکیوں کے آپ کے پاس امبار ہوں اور توحید کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اللہ کی قسم کوئی نیکی قبول نہیں ہو اگر جاہلوں نے آپ کو یہ پٹی پڑھا دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ظاہری لباس میں تو بشر ہیں حقیقت میں نور من نور اللہ ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اللہ کی ذات میں سے اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں وہی جو مصطوی عرشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیہ ہو کر پھر یاد رکھنا یہ کفر اور عیسائیوں کا کفر کوئی مختلف نہیں ہے قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ یکتہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں نہ عیسیٰ اس کے بیٹے نہ عزیر اس کے بیٹے نہ ملائکہ اس کی بیٹی ہیں نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور پیارے نبی نورِ ہدایت ہیں آدم کی اولاد میں سے ہیں لیکن نورِ ہدایت ہیں کفر کا اندھیرہ ختم ہوا میرے مصطفیٰ کی تشریف لانے سے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی نے کہا مکہ والوں کو قولوا لا الہ الا اللہ یہ توحید کا پیغام جو میرے آقا نے دیا یہ پیغام ایسا پھیلا کہ کفر کے اندھیرے ختم ہو گئے جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے نور توحید کا پھیل گیا تو آپ نورِ ہدایت بن کر تشریف لائے لیکن نور من نور اللہ بن کر اللہ کے نور میں سے نور یہ ایمان نہیں ہے یہ اسلام نہیں ہے تو پیارے بھائی یاد رکھئے یہ زندگی ختم ہونی ہے ختم ہونے کے بعد اگلا جہان شروع ہونا ہے پھر جزا اور سزا کا میدان سجنا ہے اور وہاں پہ کامیاب وہی ہے کامیاب وہی ہے کون جس نے خوب نمازے پڑی جس نے خوب روضے رکھے جس نے خوب حج کیے جس نے خوب عمرے کیے جس نے خوب صدقے اور خیرات دیئے جس نے یتیموں کی کفالت اور بیواؤں کی کفالت کی جس نے مدرسے بنائے مسجدیں بنائی کوئے خودوائے نلکیں لگوائے نہریں چلائی یہ ساری نیکیے ہیں لیکن ان نیکیوں سے پہلے نیکیے ہیں قل ہو اللہ احد رب کو ایک مانا رب کو مشکل کو شاہ مانا حاجت روا مانا بگڑی بنانے والا مانا اولاد دینے والا مانا رزق دینے والا مانا شفاہ دینے والا مانا سجدے کیے تو اللہ کو رکو اللہ کے لیے نظر اللہ کے لیے نیاز اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے عبادت کی کروڑ قسمیں ہو تو ہر ہر قسم صرف ایک اللہ کے لیے توحید پہلے تولی جائے گی پھر نماز پھر روزہ پھر حج پھر صدقہ پھر خیرات پھر صدقے پھر عبادت مالی یہ ساری بات میں آئیں گی پہلے توحید ہے توحید میں خلل ہوا ساری عبادت بیکار اور اگر توحید درست ہوئی اور گناہ زمین و آسمان کے درمیان بھرے ہوئے ہوئے اللہ جس سے راضی ہوگا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت اتا فرمائے گا اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس جس اہل ایمان کے کان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ہم سب کو عقیدہ توحید کا فہم اتا فرما عقیدہ توحید پہ استقامت اتا فرما اے اللہ اس عقیدے کو پھیلانے والا بنا اس عقیدے کے لئے اپنی جان اپنا مال اپنی زبان اپنی ہر ہر صلاحیت کو استعمال کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ مسلمانوں پہ رحمت فرما اے اللہ مسلمانوں پہ رحمت فرما اے اللہ مظلوم مسلمانوں پر ہونے والے مسلمانوں پر رحمت فرما اللہ انہیں حوسیوں کے ظلم سے محفوظ فرما اللہ ہمارے وہ اہل ایمان وہ مواحد بھائی جو یمن میں حوسیوں کے خلاف برسر پیکار ہیں ان پر اپنی رحمت کے دروادے کھول دے مولا ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا اتا فرما جو تیرے پاس ان میں سے شہید ہو کر آگے ان کی شہادت کو اپنے راستے میں قبول فرما اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحمت فرما اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں پر رحمت فرما اللہ اس ظلم کی رات کو مٹا دے مولا ان پر عزت کے دن واپس لوٹا دے مولا اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان پر رحمت فرما تو قادر ہے تیرے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں اے اللہ ہم تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کر تجھ سے سوالی ہیں امت محمدیہ پر رحمت فرما اس امت کو دوبارہ عزت کا راستہ دکھا اقول قولی هذا واسطغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاسطغفروہو انہو ہوا الغفور الرحیم جو اس کے لہو کے پیاسے تھے دامن میں پناہیں ان کو دیں